اسلام علیکم ویورز جے کے خان آپ سے ایک ملتبہ پھر مخاطب ہے ویورز آج ہم بات کریں گے ویسا انٹرویو کے اندر بہت دفعہ دکھا گیا ہے کہ ویزا آفیسر سوال شروع کرتا ہے وائے سے اور بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں جب وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وائے کا ذکر دیکھیں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے وائے آپ امید نہیں کرتے کہ وہ آپ سے وائے کہے گا کہ کیوں جب آپ کو امید نہیں ہوتی اور آپ اس کے جواب میں ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور وہ حقیقت کے قریب نہیں ہوتی تو یہ ایک جواز بن جاتا ہے اور ویزا آفیسر کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کا ویزا ریفیوز کرتے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ اس میں سنجیدہ نہیں ہے آپ کے امریکن ویزا حاصل کرنے کے مقاصد کچھ اور ہیں تو اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ وائے جس بھی کوئیسٹن کے اندر ویزا آفیسر اگر استعمال کرتا ہے تو اس کا جواب آپ نے کس طرح دینا ہے تاکہ اس کو آپ اپنی سٹرنٹ بنا لیں اور وہ وائے کے جواب میں ویزا آفیسر اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں اور وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ اس کو اپروف کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ what is the purpose of your travel اب یہ what is the purpose of your travel تو ہو گیا لیکن اس کی اندر اگر وہ کہتا ہے کہ why you want to go to US for players اب دنیا کے اندر دو سو اور ملک بھی ہے تو اور آپ اس سے پہلے اگر امریکہ نہیں گئے امریکہ کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی لنک نہیں ہے کوئی باونڈنگ نہیں ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے کہ آپ امریکہ کیوں جانتا ہے آپ کیا کہیں گے کہ امریکہ مجھے بہت پسند ہے آپ امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر دنیا کا بڑا ملک ہے میں اس لیے امریکہ جانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ کوئی ایسے جوابات نہیں ہے جن سے کوئی جس کو کہتے ہیں کہ does it make sense کوئی sense پیدا اس کے لیے آپ کو بہت سی ایسی تیاری کرنی چاہیے جو میں پہلے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ create reason دیکھیں امریکہ جانے کے لیے آپ کو reason create کرنا پڑے اس کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں امریکہ جانے visit visa pleasure کیلئے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ اب f1 visa جو ہوتا ہے study visa اس کے اندر اگر وہ کسی student کو یہ کہتا ہے کہ why you want to enroll yourself in a b c university یا a b c college اور اس کے پاس اگر اگر کوئی جواز نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس نے امریکہ کے اندر دیکھیں ہزاروں colleges ہیں ہزاروں universities ہیں لیکن اس کے اگر background نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ وہ university کی building جو ہے وہ بہت بڑی ہے اس کی اندر fountain بہت بڑے بڑے لگے ہوئے اور اس کے اندر جو ہے وہ playground بہت اچھے ہیں اس لیے میں نے اس university کا انتخاب دیا ہے it does not make sense وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کوئی logic نہیں ہے اس کے پیچھے آپ بلکہ امریکہ کی کسی بھی university میں admission چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس visa کو چیٹ کرے گی تو یہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور یہ جو why ہوتا ہے نا یہ trap ہوتا ہے دیکھیں مختصر مدد کی اندر صرف چند سیکنڈز کی اندر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ why کا question جب کوئی visa officer کرتا ہے تو یہ ایک قسم کا trap ہوتا ہے وہ آپ کو trap کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ expect نہیں کر رہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ expect کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کہے گا آپ کون کون سے شہروں میں جانا چاہتے ہیں آپ کون کون سی جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی تیاری کر کے تو چلے گئے ہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے آپ کو why تو why کا اس کا مطلب ہے آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ اس پہ شائن بائیں کریں گے آپ رائٹ لیفٹ کریں گے اور اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ اس visa میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس visa میں کتنے سنجید ہے دیکھیں university کے بارے میں یا کے کوئی کولیگ جو ہیں آپ کے کلاس میٹ آپ کے عزیز آپ کے قزن کسی نے اس university میں اس سے پہلے admission لیا ہے اور وہاں سے اس نے graduation یا PhD کی ہے یا master کی ہے اور اس کے بعد اس کو بہت ساتھ ہے کہ میرے قزل نے وہاں سے education حاصل کی ہے اور میں نے اس سے detail لیا اس نے مجھے recommend کی ہے آپ کے کوئی professor ہے آپ کے اس آدھزہ ہیں آپ کے university میں آپ کے college میں آپ کے school میں اور انہوں نے آپ کو recommend کی ہے کہ آپ امریکہ کے اندر جو یہ تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فرانی university اچھی ہے اس کی faculty اچھی ہے اس کے اندر مزامین اس طرح کے پڑھائے جاتے ہیں جو آپ کے future کے لیے آپ کے لیے بہت helpful ہوں گے آپ کو ایک واسٹ قسم کی market ملے گی جہاں پہ آپ اپنے آپ کو develop کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنا ایک exposure لے سکتے ہیں تو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے میرے professor teachers جو ہیں انہوں نے recommend کیا تھا یا آپ کسی بھی ملک پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش میں اور وہاں پہ کوئی consultant آئے تھے سیمینار ہوا تھا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو brief کیا گیا تھا کہ امریکہ کے اندر فلانی فلانی یونیورسٹیز ہیں وہ اس طرح کی تعلیم دے رہی ہیں آپ بھی اس اسی طرح کے مضامین یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر تو آپ اس سے متاثر ہوئے ہیں آپ نے یونیورسٹی کی ساری ڈیٹیل دیکھی ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کی ہے کہ میں اس یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے بعد یہ بھی آپ کہہ سکتے اگر اس طرح حقیقت میں یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو میں نے دیکھا ہے میں نے سٹڈی کی ہے یونیورسٹی کے اندر اچھی سکولرشپ مل سکتی ہے اس لیے اس یونیورسٹی کا انتخاب کی ہے اس یونیورسٹی کے اندر آفٹر آرز میں اچھی جابز ملتی ہیں بہت جابز ہیں اور وہاں پہ جابز کرنا چاہتا ہوں اس لحاظ سے بھی یونیورسٹی مجھے سوٹ کرتی ہے اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے کوئی سبلنگ ہے اس کاؤنٹی میں رہ رہے ہیں وہ شہر میں رہ رہے ہیں اور آپ نے یونیورسٹی بھی وہاں پہ سیلیکٹ کی ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے میرے ریلیٹیوز ہیں وہاں پہ تو میں نے اس یونیورسٹی کو پہلے دیکھا ہے اور ریلیٹیوز کی وجہ سے یونیورسٹی میں نے چوز کی ہے تا کہ وہاں پہ مجھے کوئی اس طرح کا وقت گزارنے کے لیے کوئی ماحول مل سکے اس طرح کا تو یہ بہت سے ایسے ریزنز ہیں جو یقیناً آپ جب بیان کریں گے تو آپ تی طرف اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ لوجک ہے لوجک کے ساتھ آپ بات کر رہے اسی طرح جب وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ why you want to go to US تو آپ کے پاس you must have a solid reason behind اس کے background میں آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں اس کے اندر میں نے ریزن کا ذکر کیا ہو ہے کہ ریزن کے بغیر آپ مو اٹھا کے یونیورسٹی سوری بیسی کی ویزا سیکشن میں چلے جائیں گے کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں تو اسے کام it won't ورک تو اس لیے آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے آپ آپ کی بزنس میٹنگز ہونی چاہیے اس کے اندر آپ کے کلائنٹ ہونے چاہیے آپ کا سیمینار ہونا چاہیے آپ کا ایجوکیشنل ورکشاپ اس کے اندر ہونی چاہیے آپ کے عزیز ہیں سبلنگ ہیں وہاں پہ آپ اس بزنس اپنا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پلیجر کے ساتھ اور امریکن مارکٹ کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا سکوپ ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہیں امریکہ کے مقاملے میں جن میں بزنس سکوپ ہو تو وہاں پہ کوئی بزنس دیکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو آپ ریزن بنا سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائک کا جب ویزا آفیسر کرے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے سالڈ ریزن دینا ہے آپ نے شائب آئیں اس کے جواب میں بلکل بھی نہیں کرنی تو یہ بنیادی باتیں تھیں یہ ایک ٹرائپ ہے اس ٹرائپ میں سے آپ نے نکل نا ہے اور باقی دیکھیں آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا خواب تھا آپ نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا آپ نے اپنی میسیس سپاؤس سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو امریکہ کا وزٹ کرواؤں گا آپ اس نظام کو سیوک سسٹم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں حکمرانی کرنے والا ملک جو ہے اس کے گراؤنڈ پر کون سا نظام قائم ہے جس جس کی وجہ سے دنیا میں ہوں برانی کر رہا ہے آپ اس کے علاوہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ کا کوئی کنیکشن ہونا چاہیے تو اس لیے آپ وائے کا جواب جو ہے وہ بہت آسانی سے دے سکتے ورنہ یہ ایک ٹرائپ ہے اور اس ٹرائپ میں اپنے آپ کو کبھی بھی مت پھسائیں جواب جو آپ کو کسی نے بتایا ہو ہے وہ آپ جب بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ رٹی ہوئی رٹی رٹائی بات کر رہے جواب دے رہے یہ لوجک نہیں ہے آپ امریکہ کا وزیٹ ویزا لینا چاہتے ہیں امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں سینس ہونا چاہیے تو آج یہیں تک پھر اگلے ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ ملتے ہیں جہاں بھی ہیں خوش رہے